اسلام علیکم و رحمت اللہ و حرمت مطالعہ پر صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم آج انشاءاللہ لادیت باب نمبر تین پاکستان کی معاشی ترقی کا سوال نمبر 51 سے سوال نمبر 58 تک حل کریں گے اور یہ ہے تیسرے چپٹر کا چھٹا نیکچر آج کا پہلا سوال ہے سوال نمبر 51 پاکستان کی اہم وغزائی فصل کونسی ہے اور اس کی پیدا بار کتنی ہے پاکستان میں پائی جانے والی تمام فصلوں میں سے غزائی فصلوں میں سے اہم ترین فصل کھونسی ہے اور اس کی پاکستان کے اندر سالانہ کا دوار کتنی ہے گندر پاکستان کی اہم ترین غزائی فصل ہے پاکستان میں سب سے زیادہ جو غزا کے طور پر اسمارک کی جانے والی فصل ہے وہ ہے گندر میں جو ملک کے چاروں سبوں میں کاشت کی جاتی ہے اگر پنجاب اور سندھ میں زیادہ کاشت ہوتی ہے کیونکہ میدانی علاقہ جو ہے دریا سندھ کا زیری اور اوپر والا جو ہے بالائی میدان رہا ہوں پنجاب اور سندھ میں لیکن دوسرے دونوں سبوں میں بھی کچھ نہ کچھ گندر کاشت ہوتی ہے تو پاکستان میں سالانہ پیداوار رہا ہے وہ پچیس میلین ٹن ہے گندر کی سالانہ پیداوار پچیس میلین ٹن ہے سوالیمت باون ہے سوبہ بلوچسان اور گلگت کے اہم دریاؤں کے نام لیکن گلگت بلتستان یعنی شمالی علاقہ جات اور سوبہ بلوچسان ان دونوں سبوں کے اندر پائے جانے والے دریاؤں کے نام کیا ہے تو پہر بچوں بلوچسان میں گومل، دشت، زوب اور ہنگول کچھ لوگ اس کو یوں پڑھتے ہیں کچھ زوب پڑھتے ہیں تو یہ دریاؤں ہے بلوچسان میں پائے جانے والے گلگت بلتستان میں شیوک، شگر، گلگت، ہنزہ اور ہسپر یہ دریاؤں ہے یہ گلگت بلتستان یعنی شمالی علاقہ جات میں پائے جاتے ہیں دریاؤں سندھ پر سوبہ سندھ میں کون کون سے بیراج ہیں یعنی دریاؤں سندھ جو بدرتا ہے تو سوبہ سندھ کے اندر اس پر پائے جانے والے بیراج کون کون سے ہیں دریاؤں سندھ میں دریاؤں سندھ پر موجود بیراج جن میں گودو بیراج ہے، سکھڑ بیراج ہے اور کونٹری بیراج ہے یہ تین بیراج دریاؤں سندھ پر واقع ہے اور یہ تینوں سبہ سندھ میں جا کر کان کیے گا ہے سوال سندھ کے حصے میں ہے سوال نمبر چپا صبح پنجاب میں دریاؤں سندھ پر دریاؤں سندھ پر اس وقت شے بیراج بنایا گیا ہے چھے بیراج قائم ہیں اور انہ چے بیراج جز من سے تین صبح پansa Around میں آتے ہیں سبحες میرے سکھان بیراجiferimore اور کونٹری بیراج جانکے پنجاب کے علاقے میں جناب براج چشمہ براج اور تونسہ براج آتے ہیں یعنی تین براج صبح سندھ میں اور تین صبح پنجاب میں اور یہ چھے کے چھے دریائے سندھ پر قائم ہیں سوال میں پچھ میں رہے ہیں کاریز کے پانی کا ذریعہ کیا ہے یعنی کاریز جو صبح بلوچستان کے پاڑی علاقوں میں ہیں دیرے زمین جو زمین دو زناریاں ہیں جن کے ذریعے سے پانی پہاڑوں سے دوسری جو پہنچھا جاتا ہے جنہیں کاریز کہتے ہیں یعنی انڈرگرون خالے تو یہ ان کے اندر پانی کہاں سے آتا ہے کاریز کے پانی کا ذریعہ پہاڑوں سے رسنے والے چشمیں اور بارشیں ہیں پہاڑوں کے اندر سے جو چشمیں بیٹھتے ہیں ان کا پانی جمع ہوتا ہے جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو پہاڑوں کے دمیان ان کے پانی کو جھما کر لیا جاتا ہے جمع کرنے کے بعد پانی کو زمین تو لاریوں کے دریعے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں تک جائے جاتا ہے تو کاریز کے پانی کا ذریعہ پہاڑوں سے رسنے والے چشمیں اور بارشیں ہیں پہاڑوں پر چپڑے ہیں پاکستان کے ستر فیسر ٹیویلوں کا پانی زمین کے لیے موضوع کیوں نہیں زمین کے لیے پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں بارہ لاکھ کے قریب ٹیویل اس وقت کام کر رہے ہیں تو پہلے پچھوں میں تمام ٹیویل کا پانی زمین کے لیے موضوع کیوں نہیں ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے فلٹر کی وجہ سے ریت کے درات نہیں ہو گئے یعنی جو ٹیویل کا پانی ہوتا ہے وہ فلٹر کرتے لگا لگاتا ہے اس کے اندر ریت نہیں ہوتی اس لیے زمینیں سیم تھوڑکا شکار ہو جاتی ہیں نیابی پانی جو ہوتا ہے تریائی پانی جو ہوتا ہے اس کے اندر ریت ہوتی ہے ریت کے درات ہوتے ہیں جب وہ زمین کے اندر مکس ہوتے ہیں تو زمین جو ہوتی ہے مٹی جو ہوتی ہے اس کی ہارڈنس نہیں پیرا ہوتی تھی ریت یعنی ریت کے درات زمین کے اندر مٹی کے اندر جب شامل ہوتے ہیں تو جب مٹی سکڑتی ہے خوشک ہوتی ہے تو وہ ہارڈ نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر ریت ہے اور پہنچا ہے اس کے اندر ریت نہیں ہوتی نگمی ختم ہو جاتی ہے تو وہ سیم اور تھوڑ کرشکار ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لیے ستن فیصل ٹیویلوں کا پانی جو ہے وہ زمین کے لیے موضوع نہیں ہے ایک طریقہ ہم نے نکالا ہے کہ اگر ٹیویل کا پانی لگانا ہے تو اس کے لیے پھر یہ خار جو ہے پتھروں کو پیس پیس کا جسے ہم گھڑا خار کہتے ہیں یا جب سم کا نام لیا جاتا ہے یہ خار ڈالنی پڑتی ہے جس زمین میں ٹیویل کا پانی زیادہ اسمال ہوتا ہے تو اس میں ہر سال جیب سم کی کھاڑ ڈالی جاتی ہے جیب سم کیا کرتی ہے جیب سم چکر پتھول ہوتا ہے جب یہ زمین کے اندر ڈالی جاتی ہے تو وہ اتنی جلدی زمینٹی کے ساتھ مٹی نہیں ہوتا نتیجہ کا نکالتا ہے جب مٹی آڑوں نشروع ہوتی ہے تو وہ پتھک کی وجہ سے ہارڈ ہو نہیں پاتی نتیجہ کا نکالتا ہے پھر اس میں پودے کی جو چڑے ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے نشور شرما پودے کو ملتی رہتی ہے سوال نمبر ستاون ہے پاکستان میں زراد کو درپیش چار مسائل لکھیں یعنی پاکستان کے اندر زراد کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں تو پہر بچو ناکس نظام آپاشی پاکستان کے اندر جو آپاشی کا نظام ہے دھائی ناکس ہے کچھے کھال ہیں کچھی نہرے ہیں پانی رس رس کر بہت ہر جب یہ ایسی ہیں جہاں بھی پانی جو ہے وہ پہنچتا نہیں ہے ٹیک پر پانی نہیں پہنچتا کیونکہ پانی کی بہت زیادہ کمی ہے اور یہی بجوع آتا خاص اور پر ناکس نظامیں آپاشی سیم تھور کا مسئلہ تقریباً دو کروڑ اکڑ پاکستان کی زمین جو ہے وہ سیم تھور کا شکار ہے جس طرح آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ٹیوبیل کے پانی کی وجہ سے زمین سیم تھور کا شکار ہو رہی ہے بہت سارے لوگ کی جب سم نہیں ڈالتے نتیجہ کا نکل دے ہمیں صرف ترکشکار ہو جاتی ہے اسی طرح ایک قدرتی آفات ہے کبھی سلاب آگئے فلٹہ آگئے کبھی زلزلہ آگئے اللہ تعالی ہر کسی کو یہ نافع سے محفوظ فرمائے خاص دور پر ذمہ دار کسان جو ہوتا ہے اس کی فصل کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو یہ قدرتی آفات ہے اسی طرح بیج اور عدویات کا مہنگا ہونا بیج بہت مہنگے ہیں اسی طرح اس کے بعد سپریے وگرہ خات وگرہ جو مداخلات ہیں وہ ساری کی ساری مہنگی ہیں تو یہ بھی وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ مسائل ہے ذراعات کے لیے سوال پر اٹھاور ہے پاکستان کی ذراعات پر نوٹ رکھیں پاکستان کی دیلی عبادی جو ہے اس کا ساٹھ فیصل حصہ بلواسطہ یا بلاواسطہ ذراعات کے ساتھ منشلک ہے بلواسطہ بلاواسطہ کیا مطلب ہے بلاواسطہ کا مطلب جو ڈائلیکٹ زمیدار ہے کسان ہے جو کیپاڑی کھتیا ہے یہ تو بلاواسطہ ڈائلیکٹ زمیدار ہیں بلاواسطہ کیا ہے بلواسطہ دائیں سان رائی صدر نہیں، فارمر نہیں بیٹانین ہے وہشو کرسکھوٹر ہے اس نے جو ٹرنسپورٹ ہے اس کے جو ٹرکڑンタ ہیں اوز کی جو ڈالیں ہیں وہ زمیدار کی فصل کو اٹھا کر آٹھ میں منڈی تک پچھ آتی ہے جو قرآن ملتا اس کو وہ ظہر ہے اسی فصل کے اندر سے جو اس کو پیسہ ملے گا اس کے اندر سے ملے گا اسی طرح جو آٹری ہے اس کے پاس جو زمیدار کا مال آ رہا ہے فصل آ رہی ہے اجناس آ رہی ہے وہ بیچتا روسی میں سے اپنی پیسے لیتا ہے تو گویا بلواسطہ وہ بھی زمیدار کے ساتھ یا بلواسطہ وہ بھی زمین کے ساتھ مطلق ہے اسی طرح وہ لوگ جو آڑ سے وہ مال اٹھاتے ہیں آگے فور ایجیمپل سبجی ہے اب سبجی بیچنے والا جو ہے اس کی زندگی کا معیشت کا جو اثر ذریعہ ہے وہ یہ سبجی ہے وہ سبجی لے گا بیچے گا تو اس کو کرافٹ ہوگا اب وہ بی بلواسطہ اس زراد کے ساتھ مطلق ہے تو گویا بلواسطہ اور بلواسطہ ساٹھ پرسنٹ دے گی اب آتی جو ہے ہماری وہ زراد کے ساتھ مطلق ہے اسی طرح پاکستان کا افرادی قوت 45 فیصد حصہ بنتا ہے افرادی قوت کا پاکستان میں 45 فیصد حصہ بنتا ہے جبکہ جی ڈی پی میں زراد کا حصہ 19 فیصد کے ساتھ نمائی پوزیشن پر جی ڈی پی گروز میسٹر پر ڈیکٹ جو ہے یعنی پاکستان کے جو مارکیٹ کا مجموعی حصہ ہے جو مجموعی ہماری پیداوار ہے یا جو ہماری مجموعی گروہ ہے ہماری جو مجموعی اکانومی ہے اوچھا 19% حصہ ہے اور یہ ایک نمائی پوزیشن ہے ملکی برامداد میں 60 فیصد حصہ زراد کا ہے 60 فیصد حصہ ملکی برامداد میں وہ کیسے آٹا ہے وہ زمین کے ساتھ مطلقہ ہے چاول ہے زمین کے ساتھ مطلقہ ہے فروڈ سے وہ زمین کے ساتھ زراد کے ساتھ مطلقہ ہے جو سے بنتے ہیں اسی طرح بہت سارے یہ شوگر ہے چینی ہے زمین سے مطلقہ ہے ذراد سمطلقہ ہے تو ہماری جو اکسپورٹ ہے جو برامداد ہے 30 فیصد حصہ جو برامداد کا ہے وہ ہماری ذراد سمطلقہ ہے پہر بچو یہ ہے تیسے چپٹر پاکستان کی معاشی ترقی کا چھٹا لیکچر سوال نمبر 51 تا 58 امید ہے کہ انشاءاللہ دید آپ سمجھ چکے ہوں گے پہر بچو سارے کے سارے سوال انتہائی اپورٹنٹ ہیں میرے تمام لیکچس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ روئے گھنٹے کا بٹن کو دوبارہ مت بولیں اسلام علیکم ورحمت اللہ